السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لئے زبردستہ بلوگ لے کر آئی ہوں بلوگ کے سٹارٹ میں جی یہاں پر ہم بنانے لگے ہیں ثابت مسور چونکہ آپ نے جو رلاسٹ میرے بلوگ دیکھے ہوں گے نا تو دیکھا ہوگا کہ اس میں زیادہ تر سبزیاں ہی بن رہی تھی تو آج ہم نے سوچا کہ کوئی دال بناتے ہیں تو ثابت مسور ہم سب کو بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے ہم نا مصر بنا رہے تھے تو چائے جو ہے وہ میرے لئے بن رہی تھی اور ساتھ میں نا میری سسٹر نے بھی پینی تھی تو میں نے نا دو تین کپ جو ہے چائے کے بننے کے لئے رکھ دیئے یہاں پر اور ویسے میں نے ناشتہ کرنا تھا تقریبا یہ ساڑھے نو دست کا ٹائم ہوگا تو یہ کام یہاں پر کچن میں ہو رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یاد آیا کہ یہاں پر میں نے کلونجی ابھی تک نہیں کھائی تو وہ کھالوں تو یہاں پر بس میں تھوڑی سی کلونجی جو ہے وہ کھاتی ہوں اور اس کے ساتھ پانی لے لیتی ہوں سیمپل یہاں ابھی تو میں نے نا تھنڈا ہی لے لیا تھا تو خیال یہاں پر جی میں اپنے لگی ناشتہ بنانے لگی تھی اور آج میں ایگ بریڈ کھاؤں گی کیونکہ آج سب ہی نے یہی ناشتہ کیا تھا ادروائز میرا ناشتہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے سب ہی سے تو سب نے یہی کھایا تھا تو میں نے بھی یہی کھایا اور آج مجھے نا ایگ جو ہے وہ کافی زیادہ اچھا لگا کیونکہ پچھلے دنوں میں بلکل ہی سکپ کر گئی تھی ایگ میں بلکل بھی نہیں تھی کھاتی پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا تو آج مجھے کافی زیادہ اچھا لگا ابھی دیکھیں کہ آگے میں ایگ بریڈ جو ہے وہ کھاتی ہوں یا نہیں تو کافی زیادہ مجھے اچھا لگا شاید کہ کوئی چیز کسی عرصے کے لیے چھوڑ دی جائے نا تقریباً دو ماہ تو ہو گئے ہوں گے کہ میں نے ایگ نہیں کھایا تھا تو ایک دفعہ میں نے کھایا بھی لیکن مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن آج جب میں نے یہ کھایا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی جائے نا تو پھر وہ اچھی لگنے لگتی ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے مزے کا لگنے لگتا ہے تو خیر یہاں پر جی ایگ بریڈ جو ہے وہ بن گیا تھا بس ایگ ہی بنا رہا تھا میں ٹوست بغیرہ نہیں کرتی کبھی غبار ہوتا ہے کہ ٹوست کر لیا جاتے ہیں تو ابھی بس میں نے ایک بنایا تھا اور ساتھ میں چائے بنا لی تھی بس ابھی میں چائے جو ہے وہ کبز میں ٹا دوں گی اور آج ہم نے سوچا ہوا ہے کہ آج ضرور ہم نے مکھن جو ہے اب نکال لیں کیونکہ ہم نے پرسوں جاگ لگایا تھا اس کو اور کل کا دن بھی نکل گیا کہ کل بھی ہم نے مکھن اس میں سے نہیں نکالا تھا اور آج ہم کہہ رہے تھے کہ آج یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے تو بس میں ابھی یہ ناشتہ کروں گی اور اس کے بعد یہ کام جو ہے وہ ہم کریں گے یہاں پر دیکھیں کہ پرسوں ہم نے اس کو جاگ لگایا تھا تو ایک دن اسی طرح سے اس کو فریج میں رکھ دیا تو ابھی یہ بالکل تھنڈا تھا بہت زیادہ یہ تھنڈا تھا تو خیر یہاں پر جی ابھی ہم یہ جو مدانی ہوتی ہے وہ اس میں چلائیں گے تاکہ مکھن جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے اور ہم ایزی لی مکھن جو ہے وہ نکال سکیں تو یہ بہت زیادہ ایزی وے ہے مکھن نکالنے کا اور اگر آپ نے یعنی اسے دیسی کی بنانا ہے کیونکہ جب ہم بلائی کو جاگ لگاتے ہیں نا دہین کے ساتھ تو وہ کھٹا ہوتا ہے آٹومیٹکلی کھٹا ہی ظاہر ہے وہ ہوگا تو ہم پھر اسے دیسی کی بناتے ہیں اگر ہم نے کھانا ہوتا ہے نا جب تو پھر ہم اس طرح سے اس کو جاگ وغیرہ نہیں لگاتے ہم پھر دوسری طرح سے مکھن جو ہے وہ نکالتے ہیں تو خیر یہاں پر جی ابھی اس میں ہم مدانی جو ہے وہ چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے چلاتے جائیں گے تاکہ مکھن جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو جائے اور پھر جیسے مکھن بننا سٹارٹ ہوگا نا تو پھر ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اور چونکہ یہ برتن ہمارا چھوٹا تھا تو پھر ہم نے نا ٹب لے لیا تو ہم نے پھر اس کو ٹب میں شیفٹ کر لیا تھا تاکہ یہ کام جو ہے ایزیلی ہو سکے ہم اس میں پانی ٹالے تو آرام سے مکھن جو ہے وہ اوپر آ جائے اور ہم اس کو نکال لیں اچھا اس گرمیوں میں ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نہ جب بھی اس کو جاگ لگاتے تھے تو دوسرے دن ہم سے مکھن جو ہے وہ اس میں سے نکالا ہی نہیں جاتا تھا یعنی رہ جاتا تھا وہ کام تو پھر ایک دن چھوڑ کے پھر ہی ہم یہ کام کر پاتے تھے جس طرح سے آج ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ پرسو ہم نے اس کو جاگ لگایا تھا اور آج اس میں سے مکھن جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو کبھی کوئی انسان بہت زیادہ لیزی ہو جاتا ہے یہاں ایسا اتفاقن ہوتا ہے تو دو تین مرتبہ یعنی لاسٹ ٹو تری ٹائم سے جب بھی ہم مکھن بنا رہے ہیں دیسگی بنانے کے لئے ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ دوسرے دن یہ کام ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے پھر ایک دن چھوڑ گئی ہوتا ہے تو خیر یہاں پر جی ہم نے جیسے ہی مکھن بننا سٹارٹ ہوا تھا تو پھر ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تاکہ مکھن جو ہے وہ یعنی ایک جگہ جمع کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے اور پھر ہم نے اس میں برف ڈال دی کیونکہ گرمیوں میں اس کو نکالنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہاتھوں میں بھی گرمی ہوتی ہے اور اس کو کٹھا کرنا اور ایک باؤل سا بنانا مشکل ہوتا ہے تو اس لئے ہم چمچ سے ہی نکال رہے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف کے باوجود بھی نا یہ بگل رہا ہے اور بالکل بھی اکٹھا نہیں ہو رہا بول کی صورت میں نہیں ہو رہا یہ تو خیر یہاں پھر جی ابھی ہم نے یہ مکھن جو ہے وہ نکال لیا اور آخر کار یہ کام جو ہے وہ آج ہو گیا کیونکہ یہ کام جب پینڈنگ پہ ہوتا ہے نا تو اس کی ٹینشن ہی ہوتی ہے جب وہ کر لیا جائے تب ہی سکون ملتا ہے تو خیر یہ ہو گیا تھا اور ابھی ہم نا دیکھتے ہیں کہ اسے آج ہی دیسگی اگر نکالیں گے تو نکالیں گے ادروائز یہ بھی نا ایک دن چھوڑ کے ہی ہوگا کام یعنی ٹائم جو ہے وہ بیزی ہی ہوتا ہے تو پھر بعض زفانہ ایسے کاموں کا ٹائم نہیں بھی نکلتا تو خیر ابھی ہم نے یہ کام کر لیا تھا ابھی دوپہر میں ہم کھانا کھائیں گے اور دوپہر میں ہی آج ہم نے نا رائس بنا لیا تھے مصر کے ساتھ کیونکہ مصر اور چاول ہر کسی کو پسند ہیں ہر کسی کو چھوٹے بڑے بزرگ سبی کو پسند ہوں گے اور مجھے تو یہ بچپن سے پسند ہے اور ابھی تک میرے یہ فیورٹ ہے یعنی بعض زفانہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز پسند ہوتی ہے بعد میں نہیں بھی پسند رہتی لیکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو خیر دوپہر میں ہم نے چاول بھی بنا لیا تھے اور ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج میں بہت زیادہ خوش تھی بہت زیادہ تو وہ کس لیے کیونکہ ہمارا بلہ جو ہے وہ ہمیں مل گیا یعنی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی نا کہ ہماری چھت پہ ایک بلہ آرتا ہے اور اس کو ہم کلیریاں وگرہ ڈالتے تھے بہت دفعہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیوز میں بھی دکھایا ہے تو کافی عرصے سے وہ نہیں آرہا تھا پتہ نہیں ہم میں نے لاشٹ کونسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا تو آج وہ گلی میں ہم کو نظر آیا تو آخر کار آج وہ ہمیں گلی میں نظر آیا اور ہم نے اس کو اور ہم نے اس کی آواز سے پہچانا وہ بولا نا تو ہم سب ہی نے کہا کہ یہ تو بلے کی آواز ہے بلے کی آواز ہے تو ہم نے جب باہر دیکھا تو وہ ہی بلہ تھا اور یہ کہ وہ ہمارے گھر کی طرف آ رہا تھا اور بول رہا تھا اب پتہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے محلے میں چلا گیا پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو یہاں پر بڑے مزے سے بیٹھ گیا یعنی لگ رہا تھا کہ اس کو بھی پتا تھا کہ ہم وہ ہی ہیں جن کی چھت پہ یہ آتا تھا تو خیر یہاں پر یہ کافی دیر بیٹھا رہا تو پھر ہم نے اس کو دودھ ڈالا اور وہ اس نے پیا کیونکہ کلیجی وغیرہ تو ایسا چھ گھر میں مجود نہیں تھی اور نہ ہی اس ٹائم مل سکتی تھی تو پھر ہم نے اس کو دودھ ڈال دیا تو شوہان بہت زیادہ خوش تھا میں دیکھ رہی تھی اور باقی ہم دیکھ رہے تھے اس کو کہ ہاں یہ تو وہی ہے اور ہم جس کو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہاں چلا گیا کہاں نہیں تو آخر کار وہ آ گیا تو خیر یہاں پر جی ساتھ ساتھ لائٹ چلی گئی تھی اور ابھی لائٹ ہماری جاتی ہے ساتھ بیس پہ اور ایک گھنٹے کے لیے جاتی ہے رات کے ٹائم نا تو یہ آ گیا تھا جی والز والا تو یہاں پر جی شہانے یہ آئس کریم لی تھی اور میں نے بھی ساتھ میں لی تھی اور جیسے ہی میں نے اوپن کینا تو شہانے ہاف کھا بھی لی تھی تو بعد میں جی یہ شور پڑ گیا کہ میں نے نئی لینی ہے اور آپ میرے والی لی لو تو ایسا کچھ چکر ہوا ہمارے درمیان اور پھر مجھے نا ایکسٹینج کرنی پڑی اس سے تو خیر یہاں پر مزے سے یہ کھا رہا تھا اور ہم بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھے اور اسی ایکسائٹمنٹ میں ہم نے آئس کریم بھی کھائی کہ ہمارا بلاج ہوئے وہ ہمیں مل گیا ہے تو ابھی دعا ہے کہ یہ ہماری چھت پر آنا شروع ہو جائے کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہمیں نا تھوڑا تھوڑا ویک لگ رہا تھا اب پتہ نہیں شاید کہ آپ نے پہلے دیکھا ہو تو آپ بتائیے گا آپ کو یہ کیسا لگ رہا تھا تو خیر آج کا ویلوگ یہی تک تھا حب سو آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور لائک کر دیا کریں میری ویڈیو کو اور چینل پر نہیں ہوتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں with bell icon تو یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے من کے ساتھ کہ آپ رکھی گا اپنا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ